موسیقی میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی موسیقی ہم ایک بار پھر آج بات کریں گے in the run-off to the election PML noon کی جو ایک منفرد position ہے کہ جہاں وہ پنجاب کے اندر ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پہ بیستر سیٹے ان کی ایک واضح two-thirds majority سے بھی کہیں زیادہ three quarters نے لی یا پھر شاید اس سے بھی کہیں زیادہ 280 سیٹس میں سے 280 اور جو سیٹس لی تھی پنجاب میں جس کے بعد triple century کی تھی جس صوبے میں وہاں پر cleanز ہیں PML noon کی الگ الگ levels پر کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف جانبدار ہیں وہ پی ٹی آئی کے بینرز لگنے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے بجٹ سے کہیں زیادہ ایک تو بینرز چھپ رہے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کے وہ بینرز لگنے دے رہے ہیں بینرز اگر ہٹ رہے ہیں تو صرف ان کے بینرز ہٹ رہے ہیں اس حوالے سے سادیہ باسی صاحبہ نے سینٹ کے اندر اس claim کو ایک بار پھر سے طول دی ہے اور اس کو دیتے ہوئے انہوں نے جواز ایک ایسی quote کا بنایا ہے جو حسن عسکری رزوی صاحب نے ایک انڈین publication کو دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے مقبول ترین جماعت ثابت ہوگی اس الیکشن کے اندر اگر انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ الزام جو ہے نون لیگ تواتر سے لگاتے آئے ہیں ہم پہلے وحید صاحب یہ دکھانا چاہیں گے کہ in the run up to this claim سی ایم پنجاب کے حوالے سے شایدخہ کان عباسی صاحب نے اور شباز شریف صاحب لیتے آئے ہیں کیٹرگر گورنمنٹ پنجاب کی اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کیٹرگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کے احکامات کو بجال آ رہی ہے اس کے پر عمل کر رہی ہے آپ نے دیکھا کس طرح تیرہ جولائی کو انجاب کی کیٹرگر گورنمنٹ میں اپنا سینکڑوں لوگ گرفتار کر دیئے بلا وجہ اور بے گناہ لوگوں گرفتار کیا یہ شباز شریف صاحب نے شایدخہ کان عباسی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے بدقسمتی ہے کہ حسن اسکری رزری صاحب کا نام الیکشن کمیشن نے سیلیٹ کیا ہے یہ جو ڈیسیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے اس نے کم از کم منجاب کے الیکشن کو بالکل ڈاؤٹ میں ڈال دی اگر الیکشن متنازہ ہوگا تو الیکشن کے بعد ایک سیاسی بوران جنب لے گا جو ملک کے لیے زہر ہوگا کا جمہوری موڈل بھی ہماری سوچ سے ملکل مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ سپورٹر کے طور پر ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اچھا اب دیر ایز ای کیس ٹو بی میٹ کی یہ سب ہوای فائرنگ نہیں ہے یہ سب شاید حسن اسکری رزری صاحب کی خود جو رائے ہیں جو سامنے رکھ چکے ہیں وہ جو کہ ہم آپ کے سامنے بھی پہلے رکھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ میرے خالد سے فرض ہے آپ کو پھر سے یاد کرانا کہ یہ کس وجہ سے نون کی اتنے شکایات ہیں اور شکو کہیں گے آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ کہنا کہ جب میں وزیراعظم تھا ہر چیز ٹھیک تھی اب کونسی پارٹی رول کر رہی ہے یعنی اس وقت آپ فیڈرل لیول پہ دیکھیں وہی پارٹی ہے انہی کا بنایا ہوا وزیراعظم ہے جو کہتا ہے میں تو وزیراعظم نہیں ہوں اصل وزیراعظم تو نواز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب ہے ان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ پارٹی کی ٹرمز میں بھی نہیں سوچ رہے بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی شخصیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے کہ پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے بھائی نواز شریف صاحب تو پارلیمنٹ کے میمبری نہیں ہے کس لیے آپ ان کو چیرمن نیب کو پارلیمنٹ میں طلب کریں اور کس لوگ کے تحت آپ ان کو کریں گے اگر تو پروپیگنڈا کرنا ہے پھر تو بالکل صحیح کام کرنا اٹی میٹ گول دونوں بھائیوں کا ایک ہے یعنی اقتدار میں آنا ہے تو یہ کونسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب جو الزاف لگا رہے ہیں یہ اس پوش کی طرف ہے کہ پی ایم ایل نون پی ایم ایل نون کے علاوہ فارن پبلکیشنز ان کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری اس کے علاوہ اے این پی بلوچستان کی دیگر جماعتیں سب کہہ رہی ہیں کہ اس الیکشن کے اندر کچھ منجمنٹ ہو رہی ہے جو ایک ایمپریشن اس وقت کریئٹ ہوا ہے وہ صرف پی ٹی آئے اور حسن اسکری صاحب کے نہیں بلکہ کہ جیسے کہ سب لوگ ہی جو ہیں وہ ایک نواز شریف کے اور مریم نواز کے خلاف ہیں اور پی ایم ایل نون میں بھی صرف زیادہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی طول دے رہی ہیں جس طرح سے یہ انریول ہو رہی ہے ساری بات اور ریویل ہو رہی ہے لوگوں کو کہ کس کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی بھی پریزنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ لیول پہ ہوگی ان کی پاورز پریزائیڈنگ آفیسرز کو سبسٹیٹیوٹ کر کے خود سے وہ کام کرنے سبسٹیٹیوٹیبل ہوں گی وہ بھی ایک بڑی یونیک پاور ہوگی ان کے پاس پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں لاسٹ منٹ پہ بے تہاشا لوگ وفاداریاں بدل کے جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں الیکٹیبلز جوائن کر چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر جو ہے وہ بابانگ دہل جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں اور نواز شریف اور مریم نواز جوہ صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں جیل میں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو فسیلٹیز ان کو مرنی ہیں اچھا جیل کی ایک اپڈیٹ ہے آج مریم نواز شریف صاحبہ کی جیل سے یا جیل کے اندر کسی سے بات کرنے کے بعد یا کچھ مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے پہلی ٹویٹ ہے ان کی اس جرنی پہ جو نکلی تھی تیرا تاریخ کو اپنا ایریس دینے کے لیے اس کے بعد سے لے کہ اب تک پہلی ٹویٹ ہے فیض صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں جس جد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا بازی بھی ہارے بھی تو کوئی مات نہیں تو اگین کوئی یہ سپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ کہاں سے کی جا رہی ہے کوئی ریلیونس نہیں دے رہے کہ کس نے کہا ہے تو ایک طرح سے موٹیویشنل کال کہ شان اس میں ہماری سلامت رہے گی چاہے کچھ ہو جائے کیونکہ ہم لوگوں کو کال ہے کہ آپ آکے اس میں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کا حصہ بنتے ہوئے اس کو جو ہے وہ عمل میں لائیں اور ووٹ دیں تو میرے خال سے یہ بہت کلیر ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو بالکل فیصلہ کر لیا ہے کہ جیل ہو کچھ ہو انہوں نے اب لیڈر بننا ہے اور میرے خال سے مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی قربانیاں بھی وہ دینے کو تیار ہیں جو انہوں نے سمس پکڑی ہے صرف ٹویٹ نہیں ایک اور تبدیلی ہے اب میرا نہیں خال میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جیل کے اندر شاید صرف انٹرنیٹ نہیں جیل کے اندر اب اسی کی بھی سہولت میں اثر ہے نواز شریف صاحب کو وہ الیکشن سے دو دن پہلے میرے خال سے انہیں شاید وہ جیل کے باہر بھی دو منٹ جانے دیں کہ ان کا نیریٹیو بریک کرسکے کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں تو میں ایسی یا جو کوچھ انہیں ملنا چاہیے ان کا حق ہے وہ نے پہلے دن سے ملنا چاہیے تھا بٹ اگین یہ جو تاثر رہنا دیکھیں یہ پرسپشن جو ہے جیل مینیول آپ پڑھ لیں جیل مینیول میں لکھا ہوئے کہ سابق وزیر اعظموں کو اسی مل جاتا ہے سب وزیر اعظم کے لئے میں تو نہیں کہہ رہا کہ سب وزیر اعظم میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں قیدی بھی انسان ہے اس کے کانسٹیٹوشنل رائٹس ہوتے ہیں تو تمام قیدیوں اس وقت پولٹیکل بات یہ ہے کہ جب لوگ نواز شریف کے حامی ان کو اس حالت میں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں سنتے ہیں تو سمپیتھی اوجاگر ہوتی ہے ان کا جذبہ ووٹ دینے کے لئے اور زیادہ بڑھتا ہے وہ اپنے گرد نواز سے لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرتے ہیں لہٰذا نواز شریف صاحب کو اسی ابھی دے دینا اس بات کو تھوڑا تھنڈا کرتا ہے تو میرے خال سے میں نہیں کہہ رہا میں نے مجھے نیت نہیں پتا ان کی کیا بھی انہوں نے اسی کیوں دیا ہے اگر دیا ہے تو اس کی ایک سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس حالت میں مچھل کاٹ رہے ہیں میں اس کا ایک مور لائکلی بات بتا ہوں ان کو تصور نہیں تھا کہ یہ اڈیالا میں زیادہ دیر رہیں گے ان کو خیال تھا کہ بی کلاس لے لیں گے جب نہیں لیا تو ان کو ایک ایک ایکچوال اڈیالا کے سیل میں ڈالنا پڑا خلاف توقع تھی وہ بات تو وہاں پہ گدہ بھی صحیح نہیں تھا وہاں پہ ائر کنڈیشننگ بھی نہیں تھی وہاں پہ سپری بھی نہیں ہوا ہوا تھا تو مسکیٹوز بھی تھے انٹیلیجنس جو ہے لوگوں کی وہ بڑی عجیب ہے کہ پہلے انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ واپس آئیں گے پھر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہ اتنی خوشی اڈیالا بھی چلے جائیں گے آپ کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ انہیں پرواہ ہے تین دفعہ وزیراعظم بناوا انسان یوں نہیں یاد رکھا جانا چاہے گا اپنے آپ کو کہ وہ چور تھا اور بھاگ گیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیگیسی ہے اس کا آگشمنٹ کو ڈیفائے کرنے کی وہ چاہتے ہیں کہ جو نیریٹیو اب سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ وہ سیولین سپریمیسی کے لیے ووٹ کی عزت کے لیے حد تک کھڑے ہوئے اور انڈ میں ان کی لیگیسی جو ہے ان کے سیاسی کریئر کی یہ ہوگی جس لیگیسی سے پھر پاس آن یہ نیریٹیو مریم نواز صاحبہ کے تھرو ہوگا یہ میرے خال سے ارادہ ہے اور اس طرف جو ہے دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے جلسے جلوس چل رہے تھے ایک مومنٹم جو بناوا تھا وہ مومنٹم پہلے ٹوٹا جب انہیں لنڈن جانا پڑا ان پیکیولیر سرکمسٹانسز امین والدہ کی طبیعت خراب تھی اور پھر جب وہ فیصلہ آ گیا تو وہ واپس آئی سیدھے جیل چلے گئے اب وہ کیمپین نہیں کر رہے ہیں کچھ ایسے سے اور جتنی بھی کیمپیننگ ہو رہی ہے وہ شباہ شریف صاحب کو یہاں پہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا پنجاب میں مایوسی جو ہے نا وہ بہت بڑی کفر ہے خاص کر پنجاب میں تو وہاں پہ اگر وہ کوئی یہ سمجھ جائے نا کہ یہ نہیں جیتنے والا تو پھر یہ again unscientifically تو آپ اس بات کا جواب کس طرح دیں گے کہ ان کے اپنے بھائی اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ نہیں جیتنے والا اور اپنی از خود کیمپین کرنے دیکھیں یہ بھائی کی بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اگر بھائی جیتے گا تو ان کی وجہ سے جیتے گا نہیں بھائی سمجھ گئے ہیں کہ ان کا نیریٹیو نہیں جیتنے والا نہیں بھائی ان کا نیریٹیو کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھے نہیں ہیں دیکھیں کام تو نون نے جو کیا ہے وہ ضرور وجہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی پیچھے لوگ آ رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا نظرانداز نہیں کر رہا جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے لیکن اس وقت جو لوہا گرم ہے جو ٹاپیکل بات ہے وہ ووٹ کو عزت دو ہے کام کو عزت دو نہیں کیچ آن ہوا نا شہباز شریف صاحب بالکل کیچ آن نہیں ہو رہے سارا جو ووٹ ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کے نیریٹیو پہ اور ان کی وجہ سے ان کی شخصیت ان کی انسپریشن کی وجہ سے پڑھتا نہیں ان کے خیال میں ایک لوگوں کا تھاٹے مارتا سمندر ان کے لیے باہر نکلا تھا جس پورے سمندر کو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ ائرپورٹ چلتے ہیں جبکہ خود کا پہلے سے خیال تھا کبھی نہیں جائیں گے ائرپورٹ کیونکہ ہمیں دعویٰ نہیں بولنا لہٰذا ان کا تو یہ خیال اور پھر رات کو ایک بجے کھڑ ہوگے کہا کہ مجھے ووٹ دو اور ہم آج ایک ووٹنگ کیمپین کے لیے نکلے تھے اور یہ عوام کا تھاٹے مارتا سمندر ہے میرے خیال سے شباز شریف صاحب کو کسی دن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کس طرح مینجمنٹ کی شباز شریف صاحب کو اس گمکری کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ مایکس کو ہاتھ مار دیتے ہیں آپ اپنی شال رتار کے لوگوں کے پر پھیک دیتے ہیں لیکن اس حد تک گمکری اور لوگوں کو بے وکوف بنانا میرے خیال سے جائز ہے ان کو گھروں سے اس نیت کر کے یہ عظم کے ساتھ نکالنا کہ چلو ائرپورٹ چلتے ہیں اور آپ کا اپنی ایک منٹ کی بھی یہ نیت نہیں ہونا کہ میں واقعی میں ائرپورٹ لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ میرے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے یا کیونکہ ہمارا یہ خیال ہی نہیں تھا کیونکہ ہم لڑنا نہیں چاہ رہے تھے یہ جو بھی ہے کیونکہ ہم اداروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ گمکری جو ہے نا یہ گمکری نہیں ہے یہ پھر لوگوں کو بے عقوب بنانے کے زمرے میں آ جاتی ہے اور طاہر القادری صاحب کا ایگزامپل سب لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بے عقوب بنا تو سکتے ہیں لیکن پھر آپ اگلی بار بنانے کے لیے بہت محدود ہو جاتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد پھر آزر موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنت فیزکٹی اس سیکھنے میں ہم بات کریں گے جناب صدار آیاز صادق صاحب سے صابق سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی جو نون کی کیمپین بھی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کافی فیمس لاہور کے لوگوں کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو ریسیو کرنے جائیں گے وہ ان کی نظر میں نالائق ہوں گے اور گدھے ہوں گے اور اس کی پھر وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے سمجھایا تھا کہ تین سو اور روپے آپ کے ایک کھا چکے ہیں اگر پھر بھی آپ ان کو لینے جائیں گے تو میں آپ کو اور کیا کہوں اس کا جواب دیا تھا پھر عمران خان نے آپ کو دکھانا چاہیں گے کس طرح اور جو ہے تمہارے ساتھ وہ بے غیرت ہیں اب عیاد صادق صاحب نے یہ کہتے ہوئے ایک ریلی شروع ہوئی پی ایم ایل نون کی کہ جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اپنے الفاظ ادا کیے تھے وہ صرف اس وقت ان لوگوں کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ پنجاب از اہول کے لیے کیے تھے اور پھر اس کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے عیاد صادق صاحب نے ان کے لیے ووٹ کرنا ایک بغیرتی کا عمل کہا عیاد صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر یہ تھوڑی سی سٹریچ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک لسانی کومنٹ کہہ دینا جی عیاد صاحب آواز آرہی ہے آپ کو سر ہاں جی سرمائیے جی سر ہم ہم ایک کومنٹ آن فرسلی سر یہ عمران خان صاحب کی یہ جو ایک شاید ال ٹائمڈ اور ال کنسیف کومنٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو نواز شریف صاحب کو رسیف کرنے میں سمجھ گیا آپ کیا کریں دیکھیں ہمیں اللہ تعالی نے تو اشرف المفروقات بنایا ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ ہمیں جب ہمیں وہ جانور بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف جانور بناتے ہیں مگر ہمیں جانور سے تشبیح دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہمارے عباو اجداد ہمارے بزرگ سارے جانور ہیں یہ بڑے غیر مناسب چیز تھا وہ جالی سپیکر کہتے رہے یہ اندر چور اسیمبلیوں میں بیٹھے حالانکہ ان کے اپنے ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ کہتے رہے بھے خاموش رہا مگر یہ ذاتیات پہ اتجاں وہ تو چلے ایک عودے کے حوالے سے چونکہ وہ بار بار میرے سے الیکشن ہارے سے یہ بات کرتے تھے میں نے کیا میری طبیعت نہیں ہے اس طرح کی بات میں جواب گالی سے نہیں دیتا مگر ایک حد ہوتی رہا کہ سارے پانچ سارے کسی کو آپ کرتے ہیں سادق صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن جب آپ ان کے ووٹرز کو آپ اگر یہ کہیں گے کہ جو ان کو ووٹ دیں گے تو آپ لوگ تو اس کو پکڑ لیتے ہیں نہیں نہیں میں صرف سر ایک چیز آپ نے کون سی زبان کس کے لیے نہیں استعمال کی وہ ٹھیک ہے لیکن لیکن آپ نے بھی جب سر یہ کہا کہ جو ان کو ووٹ دے گا وہ بے غیرت ہوگا تو آپ زیادہ رائل اپ کر رہے ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں میں نے جو آپ کی غلط کی میں بتا رہا ہوں نا کہ کس چیز میں کی میں نے غلط کی مستدیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں مگر انسان کو آپ کتنا کریں گے پاک کسی کو گھر کریں گے آیات صاحب اور آپ کی پارٹی کا پھر اس بات کو آگے اس طرح بڑھا دینا کہ جیسے عمران خان صاحب نے تمام پنجاب کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا جو لینے جائے گا وہ گھدہ پنجاب کے لوگ جائیں گے گھدہ ہیں یہ تو ایک ذرا سٹیچ ہے انہوں نے لہسانی بات کی نہیں تھی اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے عمران خان صاحب نعوذب اللہ خدا تو نہیں بن گئے نا کہ جو ہمیں جانور بنا ہے ہمیں صرف اللہ تعالی جانور بناتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے ہیں ایاس صاحب انہوں نے ایک دفعہ نہیں انہوں نے بے شمار ان کی ہے ڈالم گلوج کی سیاست ہماری نہیں آئی ہے ہم نے ان کے بہت فرق ہے کہ ہم ڈالم گلوج کی سیاست نہ کرتے ہیں نہ ہم اپنے بچے ہیں شاید ان کی تربیت یہ تھی انہوں کی تربیت شاید یہ ہے ان کے بزرگوں کے ہماری نہیں ہے گیا صحیح ہے آپ ان چند لیڈرز میں سے ہیں آپ ان چند لیڈرز میں سے ہیں جو نواز شریف صاحب سے اور شاید مریم نواز صاحبہ سے بھی غالباً اڈیالا جیل میں جا کے آپ لوگوں کی ملاقات ہو پائیے سر ان لوگوں کے کس طرح ایفرٹ ویری کانفیڈنٹ ویری کانفیڈنٹ اس مال ورڈ اور وہ بہت ہی اس کے لیے موٹیویٹیڈ ہے جو فیصلے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا یہ سارا سسٹم ایکسپوز ہو گیا جو کچھ فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چارج کوئی نہیں ہے کوئی بدنوانی ثابت نہیں ہوئی مگر پھر بھی انہوں نے صدا کر دی یہ تو ان کا کانفیڈنس ہے کہ یہ ججمنٹ ختم ہو جائے گی اپیل میں ان کا کانفیڈنس ہے سر یہ الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا وہ آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے جانے کے لیے نہیں نہیں بلکہ ٹھیک ہے وہ تو واضح ہے وہ بات تو کلیر ہے ٹھیک ہے لیکن سر الیکشن سر الیکشن میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور جو ایک پنجاب کا ووٹر عموماً طاقت کی طرف جیتنے والے کی طرف جو ہے راغب ہو جاتا ہے اب کئی مایوسی کا شکار تو نہیں ہو گیا ظاہر ہے آپ کے ووٹ زیادہ ہیں وہاں پہ لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو ووٹر جتنا چارج ہے میں نے اتنا دوزار آٹھ میں یا دوزار دو میں یا تیرہ میں نہیں دیکھا دیئر چارج دیئر ہرٹ وہ زخمی ہے اس پر جو ان کے جذبات ہیں وہ آپ اس کو میں آپ کو کیا بتاؤں آپ آ کے دیکھ لیں ان کو کیپچر کر لیں کیمرے پہ تو پھر آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے آخر میں یہ بتا دیں سر آپ کے خلاف پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی مہم میں سے ایک چل رہی ہے آپ کے کیا تاثرات ہیں have you been able to match it میں جو بینر ہیں یہ ووٹ نہیں دیتے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور میں تو یہ بلیف کرتا ہوں حرام حرام کو کھا جاتا ہے اور حلال ایک روپے حلال کروڑ حلال سے زیادہ پتہ رہے ہیں اور سر یہ آپ کا آپ کے if you can just stay for one more آپ کو میں سنانا چاہوں گا آپ نے شازیب خانزادہ سے ایک بات کا ذکر کیا تھا اس پہ وضاحت چاہوں گا پہلا سنانا چاہوں گا میں جلسے میں آگئے ہوں پلیز اب آپ کنٹینئیو سکتے ہیں اور آرائٹ سر تھانکیو بیری مچ یا ساری صاحب نے کیا کیا تھا وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ الیکشن جو یہ کر رہے ہیں اور اگر یہ اس میں تھوڑے بہت کامیاب ہو گئے یہ الیکشن چھ مہینے نہیں چلے گا یہ اگلی حکومت آنے والی چھ مہینے نہیں چلے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں and they are party to it they are they are trying to destroy this country by choking a political political people at this time دیکھیں یہ آیاز صادق صاحب کے حوالے سے وحید صاحب یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ان کی یہ طبیعت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی جس طرح کی ان کے وہ بغیرت والی بات کی انہوں نے اس کی معذرت بھی کی کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان سے زیادہ بہت کم ایسے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کی ذات کے علاوہ جن کے اوپر direct تنقید کی گئی ہوئے ایک شاید خاضر صاحب رفیق صاحب ہوں گے عمران خان صاحب نے تواتر سے ان کو چور کہا تواتر سے ان کو ویک کہا تواتر سے ان کو باعث کہا تو اس سب کچھ کے بعد ان کا یہ کہنا انہوں نے clarify کیا اور پھر ان کا یہ اندیا دینا کہ اگر یہ management ہوگی اگر اتنا ان کے خیال میں ظلم ہوگا تو یہ مٹھی جائے گا یہ حکومت نہیں چل پائی میرے خیال سے ساری بات نے صحیح تھی ماہ سوا اس بات کے کہ جو انہوں نے stretch کر کے یہ کہا نہیں وہ بات بلکل ٹھیک ہے جن لوگوں جو لوگ receive کرنے جائیں گے وہ گدے ہوں گے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجاب کے سارے لوگ گدے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے just because کہ ان کو لینے جانے کی بات لاہور میں ہونے جاری تھی اس کے علاوہ یا صادق صاحب صحیح کہہ رہے کہ اگر تو disenfranchise feel کیا عوام نے اس election کے بعد تو پھر وہی ہے کہ وہ جو ساری agitation دھرنو والی تھی وہ اب اس طرف سے چلے گی ایک عام خیال لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کو جو support حاصل تھی دھرنو میں وہ شاید نون لیگ کو حاصل نہیں ہوگی اور ان کی قیادت جو ہے وہ legal issues میں بھی تو 90's کی دہائی کی politics جو آپ لوگوں نے براہ راز دیکھی اور ملوہ i've tried to read about it فرق کیا تھا بالکل 90's میں ہم واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ جہاں ہماری democracy نے اور ہمارے systems نے evolve کرنا تھا اور اگلے level پہ جانا تھا بہت نچلے level سے یہ نہیں کہ ہم کوئی کسی بھی طرح سے جو ہے ایک کوئی english democracy من چکے تھے لیکن اگلا جو سفر تیہ کرنے میں جو اگلا ایک stage آنا تھا آج کی election commission زیادہ فال ہے 90's کی election commission سے تیکھیں election commission تو مجھے فال سے زیادہ fail ہی نظر آتی ہے ہمیشہ لیکن بہرحال ابھی سے میں ابھی سے میں ایک حد سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ election کا دن میں election commission کا بھی ایک بہت important روڑ ہوگا آج کا میڈیا regulator زیادہ فال ہے 90's کے میڈیا regulator سے تیکھیں میڈیا اس وقت جو ہے وہ فال زیادہ ہے 90's سے نہیں ریگیولیٹر ریگیولیٹر نہیں fail ہے جتنا پہلے تھا دیکھیں پہلے پہلے تو accountability کا process accountability کا process جو ہے وہ زیادہ فال ہے آج سے میرے خیال سے ہر process میں ایک improvement ہے generally وہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور زیادہ ہے information زیادہ ہے they expect better کیونکہ انہوں نے اب دیگر جو ممالک ہیں دنیا کے وہاں دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے ٹیلی سے انٹرنیٹ سے یہ شعور حاصل لیکن وہ اس شعور ان کو گاز ڈال رہے ہیں یعنی اس شعور کا تواتر سے صحیح مفید استعمال نہیں ہو رہا نہیں دیکھیں شعور آتے آتے بھی اور پھر شعور کو عمل میں تبدیل ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے بڑا وقت لگتا ہے ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا انرشیا میں ہم رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے reactionary ہیں ہم کوئی چیز جو ہے bull bites horns جسے کہتے ہیں we never take the bull bites horns تو یہ ایک unfortunately ہمارے ملک کی ایک روایت رہی ہے کہ ہم پہلے چیز حادثوں کے منتظر رہتے ہیں جب کچھ ہوگا تو شاید ریاک کریں اور پھر جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں ریاک بھی نہیں کرتے تو میرا خیال سے پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے دنیا بھی evolve ہو رہی ہے پاکستان بھی ہو رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ مجھے تو بالکل نہیں لگتا میں مائیوس نہیں ہوں پاکستان آپ نے نیپ کے فیصلے آٹھ بچ کے بتیس منٹ تک نہ آتے ہوئے لیکن آج ہی کے دن آنے کا کتنی دفعہ سنا ہے یہ تو اس دن بھی نہیں ہوا تھا جب مریم نواز اور نواز شریف کا فیصلہ بھی آ گیا تھا کچھ گھنٹے پہلے اصر میں آج یہ اس لئے پوچھنا ہوں اس لئے کہ آج حنیف نوازی صاحب کا صبح سے فیصلہ آنا ہے آنا آج ہی ہے لیکن ابھی آنا ہے یہ ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں سر بیفور آپ ان کے پاس جائیں میں اس چیز کو کوئی بہت زیادہ سٹرینج نہیں سمجھتا ٹھیک ہے امیر آسف صاحب اس میں بھی ججمنٹ میں جو اتنی غلطیاں نکلی ہیں تو یہ بھی جج صاحب شاید کوشش کر رہے ہوں فرض نہیں ہے کہ ججمنٹ آناؤنس کرنے والے دن ہی آپ اپنی ججمنٹ کے اوپر سپیل چیک چلائیں امیر آسف صاحب محفوظ کیا گیا تھا اس حدادہ منشیات کی در جالت خصوصی عدالت ان کے جج صاحب کی جانے سے لیکن تحال یہ فیصلہ ہے یہ نہیں سنایا گیا جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک جو عدالت میں موجود ہیں جج صاحب اپنے چیمبر سے آئے تھے پھر واپس چلے گئے کچھ در جج صاحب جب چیمبر سے آئے ان کا کہنا تھا کہ جب تعدادہ کمرہ عدالت میں ایک سا لوگ موجود ہیں وہ باہر چرے جائیں پھر انہوں نے عدالتی عملے کو یہ ہدایت بھی جاری کی کہ سی پیو راول پنڈی سے رافتہ کیا جائے اور نقص امن کے خطرے سے بچنے کے لیے یہاں پہ ایک سا پورس آئینات کی جائے ابھی عدالت کا اگر بارے میں بتایا جائے تو تحال جو جج صاحب ہیں وہ اپنے کیمبر کیمبر کے اندر ہیں اور جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نو بجے تو یہ تاخیر کی کوئی وجہ دی گئی ہے وہاں کی کورٹ سٹاف سے ریڈر سے پیشکار سے کسی نے آ کے بتایا ہے کہ یہ ساڑھے بارہ بجے کیوں بلالیا تھا اگر نو بجے تک انتظار کرانا تھا اصل میں یہ بات یہ دیکھتے جو جسے سے بادر امان لوگی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ روز کی بنیاد پر سنا جائے کیس خود اجتادہ منشاعت کی عدالت نے دو اگست تک ملتوی کیا تھا لیکن ان کا اوڈر سولہ اگرم سے سولہ جولی اکیس جلائی تک اسے متلسل سنا جائے اور اکیس جلائی کو ہوئی اکیس جلائی کو ہوئی اس کا فیصلہ بھی کیا جائے تو آج ساڑھے بارہ بجے جب دلائن مکمل کیے تو اس کے بعد درس ورڈک ریزر ٹھیک ہے تو وہ اس دیریکشن کی پاسداری کرنا چاہ رہے ہیں صحیح ہے تو وہ اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ آج کی ان کو ڈیڈلائن جو ہے وہ ایک سپیریئر کوٹ نے دی گئی ہے اور اس کو میٹ کرنا چاہیے تینکیو بیئی مچ ایک بریک ویوئس بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور ایک اور ڈیڈلائن کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک اور ریزننگ کے حوالے سے بات کریں گے وہ میٹرو بس کی ڈیڈلائن جو پشاور کے اندر ایک بڑا سا سوئننگ پول ہے جس کو بس منا تھا الیکشن کا وقت آگیا ہے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں ایڈلائن جنڈر 360 اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے گورننس کے حوالے سے گورننس کے میار کے حوالے سے ایڈمینسٹریشن کے حوالے سے اور کچھ اس طرح کہ خان صاحب کو جب بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں وہ تو اچھے ہیں روڈے بناتے ہیں انڈر پاس بناتے ہیں اوور پاس بناتے ہیں سینٹرل کوریڈور بناتے ہیں تو عمران خان صاحب کا تواتر سے یہ کہنا ہوتا تھا اور کافی درست کہنا ہوتا تھا کہ ان کا کام ہے انسان بنانا تعلیم دینا صحت کے اوپر کام کرنا بیسک انفرسٹرکچر دینا یہ تمام باقی چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہیں گی اور خان صاحب کو جب میٹرو بس کی بات پتہ چلی تو خان صاحب کو خاص طور پر غصہ آیا اور خان صاحب نے تواتر سے بہت ساری باتیں کریں اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ بھائی آپ میئر نہیں ہو اب چیف منسٹر ہو کام ہے ایک پروینشل سسٹم آف گورنڈنس کھڑا کرنا تاکہ میوریل لوگ لوکل لیول پر لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہیں تو کر سکیں خان صاحب آپوزیشن میٹرو کی کس طرح کرتے تھے آپ کو دکھانا چاہیں پاکستانی اپنے پورے قط پر پہنچ نہیں سکتے کیونکہ خوراق پوری نہیں اور رواز شریف کس میں پیزہ خات کھڑا ہے میٹرو بس کا پیزہ خات کھڑا ہے شاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگایا ہے یہ لاہور میں یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی خلاف کھڑے ہوں گے یہ گمکس ہیں ہم یہ گمکس کر سکتے ہیں ہم یہ ڈیٹس سال میں کھڑا کر سکتے ہیں اوپر سے جا رہی ہے بس لیکن یہ پشاہر کو یہ تو تین چار سال کے بعد ختم ہو جائے گا پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا کوئی بھی ملک آگے نکلتا ہے سب سے پہلے پھر لوگوں پہتا سکتا ہے آپ لوگوں کیا ہماری یہ ضرورت ہے یہ میٹرو گیم اس خاص طور پر ادھر ہاں ایک عرب لگا دیتے ہیں یہ ٹرافیکیز ہو جائے ہیں اتنا پچاس عرب لگانا جب سکول میں چل رہے ہیں پورا حال ہے تعلیم کا ہسپتالوں کا پورا حال ہے پنڈی کی میٹرو کا آدھا پیسہ اگر یہ پنڈی کے سکولوں پہ لگاتا ہسپتالوں پہ لگاتا اس سے آدھے پیسے سے پنڈی تبدیل ہو سکتا تھا وہی سب سولٹ باتیں ہیں کہہ رہے ہیں یہ سب گمکری ہے کہہ رہے ہیں یہ شعبازی ہے شعباز شریف یہ تمہارا کام نہیں ہے لوگ سٹنٹڈ ہیں ان کو تعلیم دو ان کو صحت دو مطلب زبردست باتیں ہیں خان صاحب اور پھر خان صاحب یہ سمجھ گیا کہ سیاسی طور پہ ان باتوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اور پی ایمل نون نے یہ ثابت کیا ہے کہ روڈ بس اور ٹرک بنا کے جو ہے وہ ووٹ مل جاتا ہے پتہ نہیں خان صاحب سمجھے یا خٹک صاحب سمجھے لیکن خٹک صاحب نے پہ کچھ اس طرح کا اعلان کیا انشاءاللہ چھے مہینے کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جنوری دوہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ میں جو اللہ پہ یقین ہے کہ پیشاور کوئی ایک نیا ماس ٹرانزٹ مل جائے گا یہ ماس ٹرانزٹ ویسا ماس ٹرانزٹ نہیں ہے جیسے لاہور ہے اسلام آباد ہے اور مولتان ہے یہ ایک تو یہ میں نے پوری کوشش کی کہ اس میں ہم سبسیڈی نہ دیں کیونکہ ہمارا صوبہ غریب صوبہ ہے بندے نہیں بنے بس بننی پڑی تو بس بنانے کے لیے بیچ دوہزار سترہ میں بیچ دوہزار سترہ میں تو پھر بھی ضروری ہوتا ہے نا الیکشن تو اچھا پھر وہ پچاس ارب یاد ہے عمران خان صاحب والی پچاس ارب والی بات کیونکہ سبسیڈی نہیں دے رہے تھے نا دیکھیں ویسے ایک بات ہے to be fair خان صاحب کا جو فلسفہ ہے کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا انویسٹ کرنا لوگوں میں یومن ریسورسز میں اور زبردست بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کاش ان کا چیف منسٹر سن لیتا نہیں لیکن میرے خیال سے انہوں نے ایک حد تک یہ پختونخواہ میں کیا بھی ہے to which for which she deserves credit but یہ جو اینڈ میں آدھا تیتر آدھا بٹے انہوں نے وہ کوپی کرنے کی کوشش کی پی ایم ایل نون کے فارمیلہ کو اور وہ فیل ہوئے اس میں کیونکہ it was completely ill planned اور نہیں میں پچاس ارب سے شروع ہوا اس کمپنی کو دیا جو کہ بلیک لسٹڈ ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے بایدوئے اب 68 اور اپ کے قریب کھڑا ہے اور کھڑا نہیں ہے مطلب بیٹھا ہے ایک سراخ ہے ابھی پشاور کے بیچ میں اور زیادہ پشاور مسیبتوں سے لوگ وہاں پہ گزرے ہیں because یہ کھڑے کھڑے میں اچھا اور پرویس خاند صاحب سے having said that دیکھیں آپ نے گھر بھی اپنا کبھی بنوایا ہو تو آپ کو پتا ہوگا ان چیزوں میں ڈیلے تو ہوتا ہے but اتنا ڈیلے اور اتنا بجٹ آؤٹ ہمیشہ نہیں ہوتا بن کر دیا ہے یہ بات تو آگے چلے گی بہت بڑا ان کے لیے بون ہو سکتا تھا فائدہ ہو سکتا تھا انہیں اگر یہ بنا دیتے اس چیز کو وہ نہیں بنا سکے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ یہ بہت زیادہ ووٹ ان کو نہیں ملوانا اب پرویس خٹک صاحب یہ جسٹ ون او ون کے پروینسے آپ نے فنڈز خرچ کرتی ہیں ہر پروینس کا ایک رولز ہوتے ہیں کہ وہ پروکیورمنٹ کس طرح کرتی ہے کسی بھی ٹینڈر کو پروکیور کس طرح کرتی ہے اس کے پیسے کس طرح ریلیس ہوتے ہیں اب وہ پروکیورمنٹ چاہے آپ اپنے پیسوں سے کر رہے ہوں جو کہ یہاں نہیں ہوا ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے یوز ہوئے وہ پروکیورمنٹ پھر بھی آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ پیسہ ریلیس آپ کے ثرو ہوتا ہے وہ ٹینڈر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے میں اور ایک لیگل پروسس ہے جس کو فالو کر کے آپ یہاں پہنچیں یہ ہمارا خیال ہے خٹک صاحب کا کیا خیال ہے آج آپ کو دکھانا چاہیے یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ ٹوٹلی ایشن ڈیولپنٹ بینک چلا رہا ہے ہمارا تو کئی کام ہمارا تو یہ کام تھا کہ یہ انجینئر ہیں کنسلٹرنس ہیں ایشن بینک کا پیسہ ہے وہ خود سب کچھ مانیٹر کرتے ہیں پیلنگ وہ کرتے ہیں پیمنٹ خود کرتے ہیں ہمارا صوبہ تو ایک ٹکا بھی اس کے انوالمنٹ نہیں ہے یہ کچھ اور یہ نہیں ہے کوئی ڈاکٹا نہیں ہے یہ سائل پر سب کچھ ہے یہ کسی کے جیب میں نہیں گیا یہ جب آپ کلکولیشن کرتے ہیں سائل پر وہ چینجز آئی ہیں یہ جو پریشانی ہیں آپ شازیف خانزادہ صاحب کی شکل پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ میرے بھی تاثرات ہیں ویڈ صاحب یہ اتنی آسانی سے ایک بینک کو ہم نے ٹھیکہ دے دیا بینک کو ٹھیکہ نہیں دیا آپ نے کانٹریکٹر کو ٹھیکہ دیا ہے بینک آپ کو اس کے لئے قرض فرام کر رہا ہے آپ کی کیسے کہ سکتے ہیں یہ بینک ہمارے لئے کر رہے ہیں یہ پبلک پروکیورمنٹ تھی that has gone wrong اور کچھ ڈیڈ لائنز تھی جو کہ ٹھیک ہے بنانے والا کانٹریکٹر ہوتا ہے جو وہ بنانے والا ہوتا ہے لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے آپ ایک بیسیکلی سب ڈیلیگیٹ that دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم ایک پوائنٹ پہ ووٹتے ہیں یہاں پہ سندھ کو پی 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 نے چلایا کیسا چلایا پنجاب کو نون نے چلایا کیسا چلایا پختونخواہ کو پی ٹی آئی نے چلایا کیسا چلایا ہر ایک صوبے کے ریالیٹیز ڈیفرنٹ ہیں آپ بالکل ٹیٹ فٹ ہے اس طرح نہیں آپ کمپیر کر سکتے لیکن ان کی ریالیٹیز کو مدنظر رکھتے وہ ان کی گووننٹس آیا ہوئی ہے ویسے بھی فورن افیرز اور یہ چیزیں تو ان کے چلانے کی سیاست دانو کو پی 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 ملون نے کس کمزوری سے چلایا اس کے بھی بنیان تیار لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ویسے تو جج ان کو کرتے وفاقی حکومت بڈ وفاق کے کتنے دپارٹمنٹ فال طریقے سے ان کے ہاتھ میں بھی تھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں اصل ذمہ داری تو آپ کی فورن افیرز ہیں آپ کے فائنائنس اور اکانومی ہیں لیکن اگر ہماری اصل ذمہ داری عساق ڈار صاحب نے کس طرح اکانومی کو چلایا وہ بھی دیکھ لنا نہیں اگر اصل میں آپ کا کام یہ نہیں کر سکتے ہم اگر ہمارے بس کی بات نہیں ہے انسان بنانا جس طرح عمران خان صاحب کی ایک دفعہ کوشش تھی تو میٹرو بھی کچھ درستگی سے بنانی کی کوشش کر لیں اب جو بابائے میٹرو ہیں پاکستان میں ان کی اس حوالے سے کیا رائے جو پشاور میں کوشش ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے ایک فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا کہ میں جھوٹے خان کی طرح جالی کاغذ نہیں دہرہ رہا یہ اصلی کاغذ ہے اور میں آپ کے لئے آگے بلائک رس کمپنی فراوڈ کمپنی کو عمران خان کی حکومت پشاور میں ٹھیکا دے دیا پنجاب حکومت کسی بلائک رس کمپنی میں دیتی تم ہمیں وہ کالے پانی نیب پچھاتا کالے پانی عمران خان نیب کا لادنا ہے پنجاب حکومت کا لادنا ہے ملک اندر لاد لوگی کوئی گنجاگ ساہی خادم کی گنجاگ ساہی آج کے شباز شریف صاحب جس طاقت سے یہ والے پیپرز دکھا رہے تھے وہ منی ٹریل والے پیپرز بھی دکھا دیتے جس کا وعدہ کیا تھا لیکن بہرحال بس بنانی ہے تو مطلب بس بنا لو جو کہہ رہے ہیں جس طرح بنانی چاہیے نہیں وہ بس بنانے کی بس ہو گئی دیکھیں شباز شریف صاحب کی ٹرف پہ عمران خان صاحب نہیں کھیل سکتے اب وہ جہاں بات آئے گی روڈ اور ٹرین اور بس کی وہاں شباز شریف صاحب کی ہیں ایک ہی تو جگہ جہاں وہ کی ہیں ایکچولی پریزیڈنٹ ہے وہاں اس چیز کے وہ تو میرے خال سے شباز شریف صاحب کی سٹرنگت یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بھی نظام چلایا ایسے چوپٹواری کر کے چلایا نہیں چلایا لیکن کچھ ریزلٹ سامنے دکھایا ہے آپٹکس ہیں کچھ کہ یہ دیکھو لہور کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھو کراچی ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیکھو پشاور کہہ سکتے ہیں آپ اگر اس کو ریڈیوز کر دیں اور یہ کہیں یہ دیکھو میں نے کھٹا کھودا تھا اور الیکشن سے پہلے بھر دیا ایک اور یارڈ سٹک ہے کہ کوئی یہ کہہ پاتا یہ دیکھو پختونخواہ کا نوجوان ہمارے سکولوں سے نکلاوا نوجوان اس کو کمپیر کرو پنجاب کے سکولوں سے یہ دیکھو اللہ فیلان کی سروے جو کہ کہتی ہے ہمارے ہاں اتنی برائی تھی اب یہ برائی اتنی کم ہوئی ہے یا پھر ہماری جو پولیس فورس کے نمبرز ہیں پی ٹی آئے کے حق میں ہیں جاگر ایف دو سرویز آر ٹو بھی بلیڈ مشاہد حسین سید صاحب خود جا کے جب وہ سینٹ کمیٹی کے ہیڈ تھے تو خود جا کے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہوا ہے وہ ریولوشنری ہے یہ ساری باتیں ہیں کرنے کی پی ٹی آئے کے دور میں ہی کرنے کی ہے آپ نے پولیس کو کتنا انٹرپینڈنٹ کیا پنجاب میں تو سنائیں بلکل بھی نہیں کیا اور یہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے لیکن پھر بس بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے میں تو نہیں سمجھتا کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ جس طرح سے اور جو نیت تھی کوشش کی وہ الیکشن نظر آرہی ہے یہ بندیتی پر مبنی مجھے لگ رہا ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں ورنہ بس بنائیں یہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں تو آپ اس جار سے بنائیں نہیں کیونکہ نہیں لیکن پھر چار سال تواتر سے اس بات کا اعلان نہ کریں کہ یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے جب تک ہم ہر بندے کو پڑا نہیں دیں کبھی بھی نہیں بنائیں گے جب تک ہم یہ بالکل اس وقت پرائیورٹی شاید پشاور کی یہ ہم ایسے یہ ویجولز دکھا رہے ہیں پشاور کی روڈوں کے اس کو جب بھرے ہوئے تھے یہ جب بارشیں ہوئی تھی تو وہ بھی دکھانے چاہیے ہمیں کیونکہ وہ ایک بڑا سا سوئننگ پول تھا پشاور کے لیے وہ ضرور بنایا تھا کیونکہ دیکھیں نا صحت اندوسری دیو ہے اس کے لیے ایک پبلک پول ہونا ضرور دی ہے لیکن جعفری صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس وقت وہ ووٹ جو ہے نا وہ تینوں کی گورننس پہ نہیں پڑے گا اور اس دفعہ بھی ووٹ اس پہ پڑے گا کہ کیا آپ یہ نیرٹیو مانتے ہیں کہ نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا اس کو بکٹمائز کیا گیا اس کو ماجنلائز کیا گیا اور سمپتھی پہ ووٹ پڑے گا یا پھر اس پہ ووٹ پڑے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپ تھا اور ایک بڑے اور طاقتور آدمی کو فائنلی کرپشن کے جال میں پکڑا گیا اور اب کرپشن ختم ہونے والی ہے اس ملک میں کیا نواز شریف کو جو نکہ سے کرپشن ختم ہونے جا رہی ہے کیا جن لوگوں کے ہاتھ پکڑے گئے ہیں اور جن کی مدد سے نواز شریف کو ہٹایا گیا ہے کیا وہ واقعی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہوا یہ ہاتھ جڑے ہیں اس بات میں پڑے گا کہ اس نے تو کہا تھا ائرپورٹ جاؤں گا یہ کیا کر رہا تھا میں تو شباز شریف صاحب کی وجہ سے گئی ایموشنل نیریٹیوز اور جو سیمپتی فیکٹرز ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کی سیاست میں اولین ہیں اور ہم نے ایکچولی جو بڑا آسان تھا اس دفعہ تو کہ ہم یہ بس کمپیر کر رہے ہوتے ہیں پنجاب کے ریسورسز یہ تھے کام یہ ہوا باقی دو سموں کا بھی اسی طرح ایدوید صاحب کا ٹوٹر ہینڈل ہے جعفری میرا ٹوٹر ہینڈل ہے سکرینز پر آپ کے آ رہا ہوگا ہمارا شو کا ٹوٹر ہینڈل ہے انشاءاللہ اب کل سے اس چینل کی election campaigns election coverage کے ساتھ جس کا ہم بھی حصہ ہوں گے keep watching keep watching Sama